اسلام علیکم گوڈ مارننگ جناب آج صبح ناشتے میں دیکھ لیں کہ بتہ کینڈے آپ کو نظر آ رہے ہیں ساتھ آپ ادر جو دیکھ رہے ہیں یہ ہر گوشت کا گوشت ہے ہم ساتھ یہ پراتھا جو نظر آ رہا ہے یہ امید ہے اس پر بکری کا گی لگا ہوگا یہ کسی حد تک ہم اسے کیا سکتے ہیں کہ یہ ایک اورگینک ناشتہ ہے آج جناب چوچے ایکٹیوڈ سارا ہے یہ ہر گی ریج میں بندے بلا پڑا ہوں نے بچوں نے بچوں نے میندہ پر پڑا ہوں نے یہ وہاں ہے آج جناب جمعہ کا دن ہے باٹ صاحب باٹ صاحب آ چھوٹی پہ ہیں باٹ صاحب کی کرسی حالی ہے جا ہے چوزے ادھر پڑے ہمیں ہیں اندر لیکن بلی سے تو محفوظ ہی ہیں کیلکہ پیجرے میں شروع ہے کہ یہ حالت ہے دوسرے دن امید ہے کہ کل داب اٹھ جائے گا اصل میں یہ ہے مسکوی ڈاکس کا جو پہلے نکل آئے تھے نا 28 دن میں وہ تھے ہاک کی کیمپ بیل کے تو وہ 28 دن میں نکلتے ہیں نا یہ ہے 35 دن میں نکلتے ہیں تو دونوں کے ام نے کٹھے رکھے ہوئے تھے اب آخری تین دن میں معاشر بڑھانا ہوتا ہے تو ہم آشر بڑھا آنی سکتے تھے نا کیونکہ میں پتہ نہیں آئے کہ اس میں ہوں کہ کیمپ بیل کے اور مزید انڈے نہ ہوں تو اس لئے یہ باہر نکل نہیں پاتے نا یہ بیچ میں اسٹرک ہو جاتے ہیں کہ انڈوں کے شلکیں سخت ہوتے ہیں نرم نہیں ہوتے ہیں یہ پرابلم آ رہی ہے اب نیکس ٹیم ہم جب بھی ہیچنگ کرویں گے کہ دو مختلف انڈے رکھیں گے تاہاں کہ ٹائم فریم کا پتہ ہو ہیچنگ تین دن پہلے ہم آشر بڑھا دے تاہاں کہ انڈوں کے شلکیں نرم ہو جائیں اور یہود بہر آسکتے ہیں اوپر کا کام کہاں تک پہنچائیے ذرا اوپر چل کے ایک بر دیکھتے ہیں یہ مستری یہ تو بیسے چھوٹی ہے اور باقی جو دیوار کی طرف زیادہ مستری آپ چلے گئے ہیں شیفٹ ہو گئے ہیں شاید ہاں جی کیا ہے تو پورے نہیں سلماں چھوٹی دے 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 سلمادP سلماد P One سلماد P One سلماد P two اس کا کیا ہے سلمادل ، مارل زکی 7 پر رہتے ہیں امران... پہر رہین ہے سلمادک ہؤں صرف خاندک ٹی ہم یہ دیکھیں مادہ ابھی بچے دیں ہیں بلڈ اپنا کھا رہی ہے یہ جتنے بھی جیر گرانے والے جانور ہوتے ہیں یہ نیوٹرینٹ ایفیشنسی اپنی پوری کرنے کے لیے جیر اور یہ لیکویڈ فلیوڈ جو ساتھ آتے ہیں وہ سارے کھا جاتے ہیں کیونکہ یہ نیوٹرینٹ ریچ ہوتے ہیں ان کی ظاہر مجبوری جانوروں کی ضرورت ہوتی ہے انہیں آپ نے آپ کو زندہ رکھنا ہے پاورفول رکھنا ہے آگے اپنی بریوڈ کا بڑھانا ہے اور تو انہیں سولتے نہیں ہیں جنگلی جانور ہیں کودرت نے پھر ان کا یہ ہی اسی طرح ہی ان کو آگے سروائیو کروانا ہوتا ہے جالی تھلیل کنی؟ اینچی بھائی اینچی ڈبے جالی ہے اتلی سے اے ڈالی ہے یہ ساڑھے چودہ ہے جیڈی تھلی فارشہ لیے وہ ساڑھے پندرہ ہے گیپ اینچی بھائی اینچی اینچی بھائی اینچی اتلی ہے اتلی ہے ڈبے جالی ہے ہم نے جناب اس طرح کے مزید پینجرے بنانے ہیں اس لئے جالی مگوانے کا سوچ رہے ہیں یہ اس کا جو گیپ ہے جالی کا یہ ہے انچ انچی بھائی انچی کا یہ اوپر جالی لگی ہوئی ہے ساڑھے چودہ گیج ہے اس کی وہ جو نیچے لگی ہوئی ہے اس کی گیج ہے ساڑھے پندرہ ہاں یہ ساڑھے پندرہ لیکن نیچے جالی تھوڑی پتلی ہے اور یہ اوپر جالی تھوڑی موٹی ہے یہ ہے آیا اس مسکینڈین کی طرح تالیا جے نہ جے کوئنڈے لینڈے نہ بچے لینڈے یہ دے ہوں جی ترہا ہے ترہا ہے ترہا ہے ترہا ہے بچہ پارٹی میں آپ ڈاٹ کے ہاں جاؤں پہ کھا پی رہی ہے یہ چیچی کھا رہی ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے ان کے نزدیک پیلیسی ہے جیسے وہ کہتے ہیں کہ پڑھو گے لکھو گے بنو گے نوال کھیل ہو گے گھو گے ہو گے حراب یہ بھی اس طرح کی پیلیسی پر چیزیں رہی ہے کہ کھاؤ گے پیو گے بنو گے بریڈر نہیں کھاؤ گے آرام کرو گے اکھاؤ گے پیو گے صرف اس کی ساتھ سے کھائے جا رہے ہیں کیوں کہ بریڈر کھاؤ گے بھی بنیں کھاؤ گے بھی کھاؤ گے ساتھ پڑھ پہ جنابو گی اس کا جناب نربچے کان میں آگیا پانی پانی اس کو اب یہ پینسلین انجیکشن بھی لگا رہے ہیں سوئیاں لگا گیا اس کی کان میں اچھا ہیں پانی بھی نکالا رہا ہے تو یہ جو پرابلم ہے کان میں پانی آنے والا یہ کافی عرصے باز مارے یہاں پہ ادھر آیا ہے برحال ہم بعض کار کہیں یہ لڑائی جگڑے میں کان پہ کوئی تکر لگ جائے یا کچھ سمتنگ کیونکہ اگر کوئی ذہن ڈیمیج ہونا کام کی ہے کان کی عام طور پہ تو اس کی وجہ سے یہ اڈیما ہو جاتا ہے یہ اڈیما سہریں جی پھر اب یہاں سے تو نکلیں اور چل کے دیکھیں جمعہ ویسے دیوار والے دواج نہیں آئے ہوں گے یہ کیا کرتے ہیں چل کے ایک بار سوئے گے مچ کو بتا دے سیاہوں میں کسان ادھر آج جناب اپنی گندم کٹھی کر رہے ہیں بادل بنے ہوئے ہیں اور وہ سامنے دیوار پہ جناب پانی لگانے والا مزدور تو کم از کم آیا ہوگا ہے پانی تو لاغ رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ مستری کوئی نہیں آیا جمعہ کی وجہ سے مستری کوئی نہیں آیا جبکہ مزدور پانی لگا رہے ہیں یہ دیکھیں تو اس لئے آپ یہاں سے فرار ہو جاتے ہیں مستری تو یہاں بے آئے گو ہی نہیں آپ جناب مانے کی مانا زون میں عمدہ حل ہو چکے ہیں مانے سے ٹافیوں پکا ہو گیا ہے ٹافیوں ابھی دکھ ہری دیں تو چلیں ابھی ٹافیوں بھی ہری دیں جانب پانی لاغ رہے ہیں تو پھر مانا راستہ نہ روگ لے جلیفکار کی کھوتی بھی جناب آسیاں ماری ہے مکس کرا دیں یہ بھی کارتی ہے کافی چاہ پوا دیں ایسا جی ایسا جی ایسا جی ایسا جی یہ جو گندم لے کے آئے تھے یہ سیل کرنے کے لئے لے کے آئے تھے کیونکہ فیکٹری والے سال کی گندم ایک ہی بار ہری دیتے ہیں تھرٹی نائن ہنڈرڈ ان کے ایک سو رو پہ کم چار ہزار مان کا یہ ریٹ بتا لے کوائٹی مجھے کوئی زیادہ چھی نہیں لگی اس کی مان کو چیک کرتے ہیں یہاں جمعہ ہے آیا ہے کہ چھوٹی پہ آیا ہے کہ چھوٹی پہ آیا ہے کہ چھوٹی پہ بندہ بیٹھ کے کام کر رہا ہے کال کرنیاں کھوئی ہیں کال بھی ترائی چاری کھوئی ہیں مرچے بھی جناب آپ پہلا شروع ہو گئی ہیں پینڈیاں نہیں آج کھوئی ہیں پینڈیاں کھوئی ہیں یہ پرسوں کھوئی ہیں یہاں پینڈیاں کھوئی ہیں یہاں کھوئی ہیں یہاں کھوئی ہیں پینڈیاں کہ یہاں جناب آج چاوال بنے ہمیں گوشت والے بلکہ چکن والے چکن کو گوشت کرنا بھی ٹھیک بات نہیں لگتی تو ادھر فیکٹری میں ایک وکیل صاحب پہنچکے ہیں جناب ہمارے ٹیکس لایر ان کے لیے انہوں نے مٹن مکھایا رہا ہے مجھے اب مل گیا ہے مکبری انہوں نے کہا چلے ہیں چکن کیا کھانا مٹن چال کے کھاتے ہیں ہاں جی اللہ اٹھر فکر نے ہمیں کھاتے ہیں اٹھر فکر ج 밀ين آپ آپ وفرکے کرورتے ہیں جاب آپ seam 가족 انہوں نے تاں جا رہے ہیں لیکن بٹن میں سکتے نہیں جا رہے ہیں میمانہ واستی جا رہے ہیں انہوں نے تو مطمئن کر لیا ہے کہ بٹن کے لیے نہیں جا رہے ہیں میمانوں کے لیے جا رہے ہیں انسان کی جو خاصلت ہے یہ اصل میں گوشت ہو رہا ہی ہے کچھ حجسہ پہلے ایک نیٹریشن ڈاکٹر تھا انسانوں کے ساتھ سیٹنگ ہوئی تو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ بندے کو کھانے گوشت ہے یہ انسان ہے ہی گوشت ہو رہے ہیں میں نے بھی حساب لگایا کہ ہم اٹریکٹیو گوشت کی طرف ہوتے ہیں جو سب سے انترائٹیبل سب سے زائکے دار لزیز گوشت ہونا ہم اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اب جیسے دیکھیں ہر گوشت کا گوشت بڑا شاندار ہے اب ہیرن کے بعد اس کا نمبر آتا ہے دوسرے نمبر پر اس میں جو گزائیت ہے اس میں جو زائیت ہے اس میں جو زائیت ہے اس ٹیکسچر ساری چیزیں تو آپ یقین کریں کہ ہم نے روز دوسرے دن ہی ہر گوشت جانا اس کے گوشت بنایا ہوتا ہے اس کی طرف اٹریکشن اتنی ہوگی ہے تو اسی طرح ہی ہر گوشت اس نے ایک یونیک چیز ہے نا پاکستان میں ملتے نہیں یہ بکرا ہم ملتا ہے تو ہر بندہ بکرا کھانا چاہتا ہے اب شادیوں پہ جائیں یقین کریں ایسے بندے کھا رہی ہوتے ہیں بکرا کے شیر بھی ان کو دیکھ کے نا شرمندہ ہو جائے کہ یار اس طرح تم نے بھی نہیں کھا دا ٹوٹے ہیں اس طرح یہ کھاتے ہیں جی والکسلام مبارک کو جناب مبارا کر کے آئے ہیں میدے شاہ صاحب نے ابھی بتایا کہ آپ تشریف لائےوں میں ہیں اور سادھ انہوں نے مٹن کا بھی ذکر کیا ہے میں نے کہا ہی بڑی ٹائم پہ ذکر کر دیا ہم تو مرگی والے چاور کھانے کے قریب پہن چکے تھا بس نام آپ کا ایدر لکھا گا تھا یہ آپ کی بھی برکتہ ہوگی آپ نہ عمرے پہ جاتے نہ شاہ صاحب پہلاتے نہ مٹن آتا نہ ہم آتے اور آج ایک ایمتی چیز جو انہ تربیر بھائی نے بتائی ہے میں نے کہا جی پانی زرہ پتا دیں کہتے ہیں جی اب پہلے 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 اسم صاحب آئیں گے تو پھر پانی ایک گھنٹہ پہلے بھی نہیں اور بعد میں بھی نہیں یہ ایسے بڑی اتھینٹک بات ہے پھر میں نے وہ سائٹ بھی رکھ دیا ہے پہلے دو گھنٹے پال میں آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا میدہ بڑا فیٹ رہے گا انشاءاللہ ہم تو مانے والے ہیں جی کدھر جاندے ہو پہ کدھر جاندے ہو پہ کدھے واشرو اُٹھے کے کرنا ہے جاگے وہ آئے آج کہ آئے آج کہ آئے آج ہاں جی ہوا ہے ہاں جی ہوا ہے ہی کدھا ہی آگے ہوا اب تکھلا آگے چاہتر ہونے ہاں اچھا ایدی چھل دکار آئے جینا تسیں لنگر کردے ہو تو ہم نے چاہتا کندہ چاہیتا ہے ہاں ہاں کھولے ہاں ہاں پوڑی اپنا یہاں ایدی ہاں 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 یہ جناب منارے پاکستان یہ ہاں آج ہاں اور نبان وہ کچھ یہ بھی ہیں یہ لوئے کے بنے ہوئے ہیں ان کو بھی ہم نے اس طرح کر رکھ لیا ان کے بھی یہ بن جائیں گے کوئی چیز ریس نہیں ہے ان کے بھی بن گے ہیں مطلب یہ جو پرانی چیزیں پڑی ہوئے ہیں استعمال میں نہیں آتی ان سے ہمارا کام چل جائے گا یہ سٹینڈ جو نے اس کو لاک کیسے کرنا ہے یہ بھی زین نے فارمولا نکال لیا ایدھر ایک کیل لگائیں گے ایدھر ایک کیل لگائیں گے تو یہ چار آپس میں لاک اور رام نالس آئیں اس طرح ایدھر یہ پھٹیاں لگا دیں گے تو یہ لاک ہو جائے ہمیں بس اکو سائٹ دے کافی یہ لاک ہو جائے گا پوری انماری بن جائے گی جنب ایدھر بارہ ہاں سے چھئی کے چیزے گا ایدھر ککڑیاں بھی آنٹے دے سکتی ہیں یہاں یہاں یہ رام نالس آئیں یہاں 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 ایک اس طرح رکھیں گے اس کو ایسے پیچھے ایک رکھو ایک ایدھر رکھ دیں گے ایک ایدھر رکھ دیں گے تو یہ ڈبل دیکھا نا یہ ڈبل تیار ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اٹھے تا رہو اور اٹھے اٹھے گروس یہ یہ ساتھویں منزل ہے اس کی جو جناب ہمارا تو یہ مکمل دور پہ تیار ہو گیا نیچے اس کے جو ڈبل رکھیں گے کیڑے نہ چڑیں وہ بھی فیکٹری سے ہمیں لوگ کہ انک والے مل جائیں گے ڈبل وہ نیچے رکھ دیں گے تو یہ مکمل زیرو کارچ ہمارا تیار ہو جائے گا یہ لے گا جا رہے ہیں ٹھیک ہے درام ریڈ کے لے گئے کیسے دور آگے ڈرام ریڈے لاؤں پہ خلوتے خلوتے ہی شاہ جی شاہ جی ان چاڑ کے مہاں ہوں نہیں ان چاڑ کے مہاں ہوں بھاڑ کریں بھاڑ کریں پہ پہ پہتے نہیں چلے واش روم ہیں چلو ایس کی نہیں چلے شاہ جی پہ پہ پہایاں ہوں ہلی پہ پہنے آکے متو کار رہے ہیں ساریاں نہ پہنے ہوگے ہم نے جناب فیکٹری میں پورا حساب لگا لیا کہ کیسے کر کے سٹینڈ لگانے ہوں اب گورڈ فارم پر چیل کے دیکھتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے کس جواب پر ہے سب سے پہلے تو جناب وہ سامنے ایک کالی رنگ گار جا رہی ہے مجھے سے رکھتا ہے کہ فیضان نے بھی راج نکال لیا ہے چھوڑی چھوڑی ان کو پہلے جاوی چیک کرتے ہیں وہ ہے کوئی اور ہے راجو چڑیو گاڑی میں تو جناب شیزاد ہے شیزاد کدر ہے شاہ صاحب آئید شاہ صاحب آئید؟ اچھا چلو ٹھیک میں شاہد فیضان تھی نہیں گٹی کرتا نہیں نہیں اچھا چھوڑی 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 پھر آج میں آپ کیا ہے مہین چھوڑی لینجے کہہ دے نہیں ہا 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 نہیں ٹھیک ہے مجھے مجھے گندوں میں جناب کاڑ کے تو رکھی گئی ہے لیکن بارشیں اتنی ہیں کہ بندے بندوں کے تھرشیری نے لگا پا رہے ہیں لیکن پھر بادل بنے ہوئے ہیں آئید جناب ماماہاں دروازہ کھول رہا ہے حالانکہ ساڑھے چار ہوئے ہیں ماماہاں ٹائم سے آگیا کام تھا ماماہاں سے کھا جناب پانی پھلا دے پھر ہم پورا گانٹہ ڈیڑھ تجربے کر کے آ رہے ہیں تو ترے لگ گئی ہے مجھے 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 پاس پاس کھ GT administration کھ شایخ مجھے چ eagle ایران تو تیل سمگل کرنا ہے آجا خیل ہوگی اگر آپ پارک لائن دینا ہے اگر آپ پوچھے کہ انج کیتا دے حالی باندھ کر رہا ہے چاہی دی جائیں چاہی دی جائیں چاہی دی جائیں یہ جناب ہاں موقع پہ پہنچ چکے ہیں یہ ساری سار جمین حالی پڑی ہے یہ وہ لکڑیوں کے پھٹے سار جمینی یہ پھٹے لکڑیوں کے پڑے آئین سے ہیدر بنا لیں گے اب بنانا کی در ہے ہیدر سارا نا ابھی سام لگا کے پھر دیکھتے ہیں جی چکا جو پانی پی لگے ہیں پیوں لے سکی پیوں لے سکی پیوں لے سکی پیوں لے سکی جائن لو پیوں لے سکی اس نے پیروٹین سے زیادہ کھا لیا ہے پیری بڑی لگتا ہے مٹھن کھا گیا ہیں تو آنڈا کھون لگیا نہیں چکن چکن ہے کوکڑی کھڑ دی تو اسی پکڑی کھڑ دی تو اسی تنجھ پین دیا ہے بے چلو زاری ہمدے نے کیتے ہی سمجھ ہمدی ہیں لہما پھر کے طرح اس میں بھی جناب اب رکھے جا سکتے ہیں ایک اوٹھے اور درودھ ہمیں یہ ایک یہ ایک یا دیکھا ریک بن گیا ہم لوگ سامنے لی ہیں اس میں چار مارے آ دیں گے دو ادھر آگے دو ادھر ایک میں کی بوتلیں چار آ دیں گے پورے ریک بگر بنا دیں یہ لوے والے بھیوں میں درکار ہیں دستیاب ہیں لکڑی والے بھی ہیں یہ باب ان نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون سے لگائیں گاستے جناب گون رہے ہیں باہر ہم ادھر چھپ کے کام کر رہے ہیں کباڑی ہے جناب تشریف کا ٹوکرا لے آئے ہیں کئی لینڈ آئے ہونے دے بکری دے کے چیز دے بکری دے نمان کھرگلا بڑا ہے تو بھی تو گھرگ رہنی بہے دے تو بھی کباڑی ہے دے سڑی دے حالت لیا کے گین کہ اندر پچھو رشکا آیا ہے چھے سو پہنٹہ لیدی سپیڈ دے ہمیں صدہ ٹھوکیا راکھ کے مام احاں نے گیٹ بند کر دو ہم نے گاڑی نکال نہیں ہے گیٹ بند کر دو مام احاں نے جناب گیٹ بند کر دیا اور ہم گاڑی لے کے باہر نکلیں جب نکل آئے تو پھر مام احاں نے گیٹ کھول دیا زندگی پیار کا گیت ہے ایسے ہر دل کو گانا پڑے گا ہم مانے کو ٹھوکیاں کا بکا ہو گیا ہے اور آج پھر یاد نہیں رہا ٹھوکیاں لانا وقت اس نے دیکھ لیا ہے تو پھر کام حراب ہو جائے وہی بات ہوئی نا مانا تو آگے سے آ رہے ہیں ساعت ٹرنٹو کی نی چھوٹی بین رو رہی ہے ہم مانے یہی پیر نہیں کیوں رہا ٹھوکیاں اب آپ مانے نے ٹھوکیاں نے پیش کی ہمانا خمال خدر 근 Rendezو اکی نیم رڑیا ہے کینے ٹھوکیاں ٹھوکیاں ہیں ہم مانے ٹھوکیاں نیف رہا ٹھوکیاں ہے پر ہےیں ڈیری رو پیشن الدھر کر لیا جو چھوڑا ہم معنا چلی تم مانے میں میلیںência ٹھوکیاں نہ ٹھوکیاں صبح ہمیں دے دو دن ڈبے لے موتنی کسپاں ٹھیک ہوگا ہمیں دے دنے گڑی را کرنے ٹھیک ہوگا آرہا پہ رہتے ہیں مانے میں پانچ بڑی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے مانے سے کہاں پانچ تافی ہیں مانے گا تاں مرگی نے چلجے پیدا گیا ہوئے سویل جلکار کی کھوٹی بجنا آپ انجوائے کاری ہے موسم کو ٹھیک ہے دیوار کافی ساری دیوار بان چکی ہے ڈیوار بان چکا ٹھیک ہے ایسے کرو کچھ کر لو نہیں کرنا سیٹنگ تو جناب تیار ہوگی لیکن اس سے پہلے ہم درہ دوریاں اتار جتنی ہو سکتی ہیں جناب دیکھیں جس قالو دکارا اب تیانا کنیز دھلے ہی لازے بھو 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 بھائیں ہمارن پینیاں لانو سے بھی نا یاد دستانا چاہی داؤں دا لازمی نیکہ کھورک پہ جاندی ہے ہاں جی ٹھیک ہو لیا چلیو کابوٹ ہے چوچنگای گیت کر دیو یہ دیکھیں نا جی بینیاں بڑی بڑی ہو جاتی ہیں تو او او اٹھے گینا دھر لے چاہاہم نا ہنو نا لائے ا اینا پناڈ ہو کسی سر رگر ہو اے اے کرنے اے کرنے اے اے تک لائے اچھا بوٹا ہوای میں کچھنا ہوئے مینہ دو نا ہنی کو نہیں یاد مجھے پسکے کوئی اوزار بھی ہونا چاہیے تھا پھر وہ کٹر ہندے رہے ہیں یہ ہندے رہے ہیں تو پیدا کرلو اچھے یہ جناب بھلی ہے جی اب اس کو ایسے کر کے ناہن سے آو بھائی ہیں جی پکی گارلے اسی کردے گلتی ماندے پہ شویرے کومنٹ آجینا ہے ایڈے بٹے اسی کاشتکار رہوں یہ بھی کاشتکار آگیا جناب سپریہ کرنے کیڑے مار سپریہ کاشتکار تھوڑا سا راستہ دے دو چلو جی یہ دیکھیں یہ بندی ہے جی جال پیچھے یہ بڑا تانک ہے یہ بھرزی تھیانا لانی ہے یہ بھی اندازے کوئی نوکو رہی جانتی ہے یہ باتنا جی یہ پاکگی ہے ایک اور تحریکہ جو میں نے دیکھا زیادہ بہتر ہے اس میں ابھی یہ اتاری ہے بہتر اتاری ہے وہ اس کو نیچے کی ترف چلتا ہے ایسے نیچے کی طرف کھینچے نا یہ دیکھیں یہ یہ طریقہ ٹھیک ہے سلواری پھارٹ گیا ہے یہ لگو ہے پینڈی ادھر چلا پینڈی گھومکا سڑی یا اس نے بڑھا تان کیا چلا ہاں پر یہ دیکھ اس کو ایسے نیچے کینچے گے تو یہ پودہ بازوگیاں ٹینی سارا کچھ بازوگیاں یہ طریقہ ٹھیک ہے یہ نماؤن کو بتاتے ہیں چل دیکھیں یہ دیکھیں یہ دنی دنی بڑھی ہوئی ہیں پکنے لاغ پڑی ہیں ہمار جاں پینڈی گھر دھل ہے کچھ یہ پھر بھی یہ ٹوٹے جان دی رام دا یہ سکار نالو ہو گا ہے اس نے کچھ کے لیند ہے وہ بکھو نا یہ بہت بہت بڑی سینا چاہی سے دوسرے ہاں تھی نہیں لتھانا لیکن وہ کٹ رہا لے کام میں نا دیکھو نا دیکھو نا دیکھو نا دیکھو نا دیکھو نا اے بے اے دراؤنا آہے چاہیے ہیں آہے چاہیے ہیں چاہیے ہیں نا دیکھو نا دیکھو نا دیکھو نیسی ہے تو وہ یہ ہوا ہے ہاں نرم ہونگی ہے نا ہوسانی ہے لائنی ہے ان میں بدرہ لائنا ہوں ساری تنبی پاڑ گی میری تیری وجہ کو کچھ توریوں کو اوپر گھانچے سے یوتر دی ہیں کچھ کو نیچے گھانچے سے یوتر دی ہیں مجھے تو سمجھ ہی نہیں آرہی کیا کیا جا جے یہ توری ہے اس کو ایسے رام سے کیا ہے یہ ٹوٹ گیا ہے خوش جو ہے نا ایسے کرنے تو پودا بھی سارا لچک کھا جاتا ہے یہ ہے یہ ہے یہ نیچے گیا اتر گئی ہے یہ سمجھ ہی نہیں آگی اپنی کینیا ہو گیا ہوں گیا کیلو پودا دیکھو نا آرگینک لینے نا فرش رانک ایسا ہے نا تا ڈارک کیلو ہے نا کیلو ہے نا کیلو ہے نا کیلو ہے نا ماہی رہا نا کچھ آ دیو سارا کیلو مچھر جناب بڑے جبردست آگئے ہیں بچھر کے ساتھ بادل بھی بڑے جبردست قسم کے آگئے ہیں یہ دیکھا بچھر سبزی سبزی اللہ جوان جناب آج پہنچ چکے ہیں ادھر اب یہ رات کو ادھر راہ کریں گے کل جو باہر زمینہ ساری اس کو یہ تیار کر لیں گے اس پر بھی سبزی کی تیاری شروع کر دیں گے اگر آج رات کو بارش نہ ہوئی تو پتے ہلتے ہیں ہواوں کا پتہ دیتے ہیں دوست ملتے ہیں وفاؤں کا پتہ دیتے ہیں ہوا تیز چلنے لگ بڑی ہے ایسے پرانے درخت ان کے پتے بھی نہیں ہیں ان پر دیکھ ایک کمانی ہوتا ہوا تیز ہے لیکن ان کے پتے ہیں ان کے دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ ہوایں تیز چلیں تو پتے بھی لرز جاتے ہیں محمہ ہان نے ایک بار پھر درودہ بند کر دیا اور ہم اندر گس گئے اور اس کے بعد محمہ ہان پھر درودہ کھول دے گا یہاں پر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ یہ سارا سوار اٹھا کے کالو در شیفٹ کر دیں گے اور اس جوابے یہاں پر کھڑے ہیں ہم یہ فریم لگا دیں گے اور اس کے بعد پھر بی ایس ایف جو ان کے ہوتے ہیں پیوپاس ڈارمنٹ پیوپس وہ مگوائیں گے کہیں سے پتہ نہیں پاکستان میں ملیں گے کی نہیں کچھ لوگ کام کر رہے تھے لیکن کافی سارے چھوڑ گئے امید ہے مل جائیں گے پھر ان کا ٹرائل یہاں پر شروع کریں گے یہ جو ہم نے پروٹوٹائپ بنایا ہوا تھا ابھی تک وہیں پہ پڑا ہو گئے ہواہیں اب تیز چلنے لگ بڑی ہیں بادل پہلے ہی بنے ہوئے اب بڑی کب ہی امید ہوگی ہے کہ رات کو خبر سے کی آج اس سائیڈ سے تو بادل بھی چمکنا شروع ہوگی اس کا مطلب ہے کہ پھر بارش آنے والی تم سے تو حیر گڑی بر کی ملاقات رہی لوگ صدیوں کی رکابت کو بلا دیتے نہیں چاہے رکابت کہنا تھا چوچے کی جناب یہ صورت آلہ ہے اس کے پار جم گئے تھے چھوٹے اپریشن سے پار کھولے گئے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ ایکٹیو ہو رہا ہے امید ہے کہ کن تک یہ ایکٹیو ہو جائے گا دیکھا کابی بہتر ہے ماما ہاں جناب دور اپنی سیڈ پر برجوان ہو گیا اندھیرہ ہو گیا سارا کچھ ہو گیا کلوز تو اب ہو گیا رام کا وقت امید ہے کہ جو جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کا دن اچھا گزر آگا اور یہ بھی امید کی جا سکتی ہے کہ آپ کا دن آنے والا دن اس گزردتے ہوئے دن سے بھی زیادہ پور امید اور اچھا ہو اور آپ کے لئے بڑی ڈیر ساری خوشگہ لے گیا خوش رہیں آب آدھ لیں صبح انشاءاللہ دوبارہ ہوگی ملاقات اللہ حافظ